موسیقی سلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے حریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے بہت ساری دعاوں کے ساتھ اسی کھانے ایک دفعہ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہے ایک اور نئی ریسپی لے کر تو ویوز آج ایک شیک کی ہیلڈی شیک کی ریسپی آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں جی ہاں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار پپائے کا شیک تو ریسپی بہت آسان ہے بڑی محتصر سی چھوٹی سی ریسپی ہے زیادہ انگریڈینٹس ہم نے یہاں پہ یوز نہیں کرنے بلکل جو ہے چھوٹی سی ریسپی ہے ہماری لیکن بڑی ہی کمال کی بنتی ہے اور ایک ہیلڈی جو ہے وہ شیک کی ریسپی مانی جاتی ہے تو چلیے آج کی یعنی پپیتے کا شیک یا پپائے کا شیک کہہ لیجئے وہ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں تو اس طرف ہم نے الائچی پاورڈر رکھا ہے حسبے ضرورتیں استعمال کریں گے ایک چھٹکی کے برابر تقریباً کافی رہے گا اور ساتھ میں شوگر ہے وہ بھی جو ہے حسبے ضرورت جتنا آپ کو میٹھا اچھا لگے آپ لے سکتے ہیں اس طرف ہم نے دودھ رکھا ہے اسے استعمال کریں گے اور ساتھ میں جو ہے یہاں پہ پپائے کا پھل رکھا ہے ہم نے تو یہ تھے ہماری ریسپی کے تھوڑے سے انگریڈینٹس تو جلدی سے ریسپی کو منانا شروع کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے کٹنگ کرنی ہے اچھے سے درمیان سے آپ نے اس طرح سے جو ہے اگر آپ کا پیس پپائے کا زیادہ بڑا ہے تو اس طرح سے درمیان سے آپ نے دو پیس اس کے کٹ لینے ہیں اور ایک پیس یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ کافی رہے گا ہماری آج کی ریسپی کو بنانے کے لیے اگر زیادہ قوانٹیٹی میں آپ نے بنانا ہے پھر دوسرا پیس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو درمیان سے کٹ لینے کے بعد لمبائی میں اس طرح سے آپ نے اس کے پیس کر لینے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چھلکا آپ کا جو ہے وہ آسانی کے ساتھ یہاں پہ اتر جائے گا تو آج کی ریسپی کو جو ہے آپ کو ریکویسٹ ہے ضرور ٹرائی کریے گا اور ہمیں بتائیے گا آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی تو ابھی اس طرح سے جو ہے آپ نے اس کا چھلکا اتار لینا ہے آسانی سے اور چھلکا اتار کے آپ نے اس کی چھوٹے پیسیز میں مزید جو ہے وہ کٹنگ کر لینی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بلینڈر میں اچھی طرح سے آپ کا شیک جو ہے ہی ہو سکے گا تو کٹنگ ہم نے یہاں پہ کر لی ہے ایک پیس کی یہ دیکھئے بہت اچھے سے یہاں پہ خوبصورت سے کلرز نظر آ رہے ہیں ییلو اور اورنج کا کمبینیشن ہے اب بلینڈر میں ایڈ کریں گے کٹے ہوئے پیسیز ساتھ میں ایک چھٹکی کے برابر آپ نے جو ہے الائچی کا پاورڈر وہ ڈال دینا ہے آپشنیل ہے اگر ڈالنا چاہیں تو ڈال لیجیے ورنہ کوئی دیکھت کی بات نہیں ابھی ہم نے دو جو ہے ٹیبل سپون کے برابر یہاں پہ چینی ڈال دی ہے ساتھ میں ہم نے ڈال دیا ہے دودھ تقریبا جو ہے یہاں پہ دو گلاس کے برابر تو اب جلدی سے بلینڈر کو چلاتے ہوئے اسے ریڈی کر لیں گے تو لیجیے اسی کے ساتھ ہماری جو آج کی ریسپی ہے تقریبا بالکل ریڈی ہو چکی ہے ابھی اگر آپ نے موسم جو ہے وہ گرما میں اسے استعمال کرنا ہے گرمیوں کا موسم ہے تو آپ برف اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں تو اگر سردی میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ صرف تھنڈا دودھ لے لیجیے برف کو ڈالنے کی ضرورت نہیں تو یہ ہم نے اپنی ریسپی کو ڈی شوٹ کر لیا ہے ساتھ میں ہم نے برف بھی تھوڑی سی ڈال دی ہے اب سٹراؤ وغیرہ لگا کے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھی وز ہماری آج کی مزیدہ جو ہے وہ پپائے کے شیک کی ریسپی امید کرتے ہیں آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اور آپ اسے ٹرائی بھی ضرور کریں گے اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو پلیز اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت ساری دعاوں کے ساتھ اجازت دے دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی لے کر تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے